دیکھیں جہاں تک اس کا تعلق ہے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سٹیٹ ہود واپس دی جائے یہ ہم پر کوئی احسان نہیں کیا جائے گا ہم تو اس کے حقدار ہیں ہم سے پانچ اگست کو جو ہم سے یہ سٹیٹ ہود چھینے گئی تو یہاں اس کو ریاست کے بجائے ایک یوٹی تصور کیا گیا تو یہ بہت ہی غلط بات ہوگی اور ہندوستان اس پر کتنا بھی زور لگائیں کتنا بھی یہ کہیں کہ یہ ہمارا یوٹی یہاں پر چلے گا یہاں یوٹی نہیں چلے گی یہاں جب ہے تو یہ ریاست جمع کشمیر ہے اور یہ ریاست جمع کشمیر انیس سو ستاسی ساری ستائیس میں وجود میں آیا جب یہاں پر مہراجہ کی حکومت تھی تب جمع کشمیر کو ایک ریاست کی طور پر وجود میں لائے گئے اب یہ ایک معنی ہوئی بات ہے حقیقت ہے کہ جب تک نہ ریاست جمع کشمیر کے اندر سٹیٹ ہود کو واپس کیا جائے گا اور دفعہ تین سو ستر کے تحت جو ہمارے قوانین تھے تین تیس ایج جیسا رول جو ہے اس کو واپس نہیں لائے جائے گا تو ہمارا الیکشن میں حصہ لینا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے اور ہم کیوں جائیں گے الیکشن میں جب یہ چیزیں ہم سے چھینیں گی ہیں یہ چیزیں ہمیں واپس دی جائیں گے اس کے بعد ہم سے کہا جائے گا الیکشن میں حصہ لینا ہم الیکشن میں حصہ لینا ہمیں حصہ لے لیں گے تب تک یہ بالکل بے معنی ہے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں مجھے بتائیے میں بحیثتے ایم پی کے اگر یا میرے دو اور ساتھی ڈرانٹر فاروق صاحب یا حسن مسعودی صاحب اگر ہم تین کے تین صفحہ دے دیں گے اسے کیا حل ہوگا اسے کیا ایک پروٹسٹ ہوگا ایک پروٹسٹ ہوگا وہ پروٹسٹ ہم میمبر ہوتے ہوئے بھی اور میمبر سے علاہدہ ہوتے ہونے کے بعد بھی ہم وہ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر ہمارا کوئی مطلب ہی نہیں ہے کہ ہم الیکشن سے الیکشن سے ہم علاہدہ ہو جائیں گے اور یہاں ہم یہ یہاں استفادہ دے دیں گے اسے کیا مطلب نکلے گا اسے کیا حاصل ہو جائے گا لہذا بہتر ہے کہ ہم الیکشن میں جیت کے آئے ہیں لڑ کے آئے ہیں اور اس کو آہ کیا آپ کا مطلب ہے یا اوروں کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم استفادہ دے دیں گے تو یہاں یہاں کوئی آہ اس کو واپس دے گا کوئی آہ سٹیٹ کھوڑ واپس دے جائے گی کیا ہم کو یہ کہا جائے گا کہ ہم کو جو پینٹیسی پانچ اگست کی جو صورتحال ہے وہ برقرار کی جائے گی اگر ایسا ہے تو ہم استفادہ دینے کے لئے دہار ہیں ورلہ کیا مطلب ہے استفادہ دینے کا